نمازکار دوستوں کیسے آپ سب آسا کرتا ہوں مست ہوں گے دوستوں آج میں ایک انسی فصل کے بارے میں جان لیں گے جو کہ یہ ایک جون سے لے کے آپ جو ہے یاد اس کی کاست کرتے ہیں تو آپ کو اس پر ریٹ جو ہے بہت ہی بڑھی بلیں گے اور اس کے سال پر ریٹ ملتے ہیں مگر پھر بھی یادی اس سمعے پر لگاتے ہیں ایک اور دوسرا سمعہ ہوتا ایک اور دوستوں اس کا کب جنوری سے لے کے آپ کا فروری تک ٹھیک ہے جنوری اور فروری کے مہنے میں یادی آپ اس کو کاست کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس کی ریٹ آپ کو بہت ہی بڑھی دیکھنے کو ملیں گے مارکٹ پر وہ ہے فصل دوستوں کی کریلا کریلا ایک تو جی بھی ہے اور دوسرا میڈیسین بھی ہے اس کا آدھیک ہے سوگر کی بیمانی پر اس کا اوپیو کیا جاتا ہے اس کے پتے تک کا جوس پیا جاتا ہے کریلے کا جوس پیا جاتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مارکٹ پر بہت ہی زیادہ ہے اور بارہ مہنے ہیں کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوگر کے پیشن کافی بڑھ چکے ہیں اس لی آپ کریلے کا سیبن کریں اور سوگر فری رہے ہیں چلیے دوسرا ویڈیو کی سبات کرتے ہیں اور جانتے ہیں فصل کے بارے میں سمبون جانکاری میں ہوں راکیس ساہو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھی جیبن بات ہے کسان کی دوسرا یہ آپ کا اپنا چلن ہے اس چلن پر جو بھی آپ کو جانکاری دی جاتی ہے ہمارا جمین کی تیاری جمین کی تیاری سے مطلع ہوتا ہے ہمارا جو تائی آپ کا پھر آپ کو بیڈ بنانا پڑے گا اور تیسے میں ڈیپ ڈائن بیچھانے کے وقت ملچنگ کرنی پڑتی ہے تو آپ کی جب بیڈ آپ کی تیار ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جو جمین کی تیاری ساری ہو چکی ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ جمین کی تیاری ہمیں اس طریقے سے کرنے چاہیے کہ اپنے پاس سب سے پہلے گوبر خات کا استعمال کر رہے ہیں دو ٹالی پرتی اکڑ کے حساب سے اور اس کے بعد پھر آپ کی بیڈ بنائے تو بہت ہی آپ کے ریجلٹس کے بڑھی اے ملیں گے دوسرا پاہین ہے اس کو سمجھ لیں گے اگیتی کے لیے ہم بولنے تو وہ آپ کا ایک جنی سے لے کے تیسے جنی تاک ایک یعنی کہ آنے والا جو مہینہ ہے یہ پورا آگیتی کے لیے لیے ہے آپ کڑے لے کے بہت ہی بڑھی بڑھی سمجھ سمجھ لیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ساغائر کا ڈالنے پڑے گی دس کے جی جو کہتی ہے اور اس کے ساتھ پھر آپ سلپر بینجوٹ لیں گے جو کہ آپ کو دس کے جی لینا پڑے گا سلپر سے آپ کے فصل کو جو ہے سلپر ملتا ہے اور ساتھ میں یہ فنگی سائٹ کا دکان پڑتا ہے کانٹرک روپ سے اور یدی آپ کی جمیل پر کیڑے باگے لیکن سمجھ جا ہے اس سے بائٹ گرہ بھگی رہا ہے تو پھر آپ جو تھا ریجنٹ دانی در کا بھی استعمال کریں پھر آپ کو پڑتے ہیں ہمارا اگلے پاند اگلے پاند دوسروں بیج اور بیج کا ابچان اس سمائے پر نرسری آپ کو نہیں ڈالنے ہیں نرسری سے یہ بھی آپ ڈالیں گے پودے کو اور پھر آگا خیت میں رہیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ گرمی کے کرانچلو کا پودہ وہ خراب ہوتا ہے اس لیے اس سمائے پر جو ہے ڈائریکٹ شیللنگ آپ کو کھٹی پڑے گی اور ڈائریکٹ شیللنگ کرنے سے پہلے آپ کو بی جوکچار کرنا پڑے گا بی جوکچار کے لیے آپ جو ہے ساپ پاودر کا اسمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کے کیا کریں گے آپ ڈائنی ٹول کا اسمال کریں گے یا پھر آپ جو گاؤچو آتا ہے بائر کمپنی کا اس کا اسمال کریں گے جس میں کی تھائیوہ تک سب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا یادی آپ اس کو سیٹ ٹیٹرمنٹ کر لیتے ہیں اس کی جو ماترہ ہے وہ ساپ پاودر کی ماترہ ہے وہ تین گرام پرتی کے لیے کے ساتھ سے آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور بی جوکچار کرنے کے بعد آپ ڈائریکٹ شیللنگ کریں اور دو فٹ پر کریں ٹھیک ہے کم سے کم دو فٹ آپ کو اس کی دوری رکھنی ہے آپ تین فٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کم سے کم دو فٹ رکھیں کیونکہ برسات کی سامنے پر اس کی جو گروہ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آپ ایک فٹ پر نہ لگائیں تو ہی بہتر رہے گا ہم مکروگوں فنگیس والے جو روگ ہوتے ہیں ہمارے ان میں پاودر ملڈی اور ڈاؤن ملڈی یہ دو ہی روگ سب سے اس میں تو پاودر ملڈے کلیے جو آپ سی آفر کا اسمان کر سکتے ہیں باری باری سے کمter aparte dari دوسرا وہیں پر آپ اسماز کر سکتے ہیں ب participants آپ اس کے ساتھ میں جو نیوییو میں ہوتے ہیں جب بھی اسماز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی پاودر ملڈی ہے اور دونوں ہی گھنٹل ہو سکتے ہیں آپ تیبی کو ن کرسکتے ہیں الگ سے جو کی foliggler کے نم سے آتا ہے آپ کا پائر کمپنی کا آپ ڈاؤنری میڈی کی بات کرتے ہیں تو ڈاؤنری میڈی میں آپ جو ذہے جی вся اسمارل کرسکتے ہیں filamentی اور کشتیو کے اسمارل بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ب здоровے پر ہی ٹھیک اور یہی ser ChangingMan Zusammen پہلے بھی اور روخ آنے کے بعد بھی ہے تو اسکے بعد جیسے ہی آپ کو بالت تو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کی ڈاؤنری میڈی ہے وہ آپ کی سمسیہ نہیں رہ گی دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ میں پھر آپ کے اگر آپ کی آ چکی ہے تو ایک کمپلیٹ ہے ملیڈیو ہے سیکٹین ہے ان کا بھی اس مل آپ جو ہے ڈاؤنی ملڈے کے لیے کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو کافی سارے فنگی سائٹ دے دیئے ہیں اور ویسے بھی ہماری چینل پر ڈاؤنی ملڈے کے لیے بیسیس ویڈیو ہے آپ چاہیں تو آئی بیٹن پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں پاوری ملڈے کے لیے ہماری بیسیس ویڈیو ہے اپلا آپ چاہیں تو جا کر آئی بیٹن پر دیکھ سکتے ہیں اور ساری جنگریہ آپ لے سکتے ہیں اب ہم انسیکٹ کی بات کرتے ہیں تو کریلے میں سب سے زیادہ جو کیٹک ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ دو ہی کیٹک زیادہ ہیں وہ ہیں دوسرے وائٹ فلائی اور ہمارا تھرپس اور ایک آتا ہمارا پھل مکی وائٹ فلائی اور تھرپس کے لیے ہم باری باری سے انسیکٹی سیٹک ہمیں اسمالک کرنا پڑے گا ہر چونتے دن میں پانچ بھی دن میں یہ سفتہ ہمیں ایک بار کم سے کام آپ جو ہے ایک ایسیٹا ہے تھائمہ تکزم ہے ایمیڈ اپروپیٹ ہے ان تینوں میں سے کسی بھی ایک کہ آپ چین کر رہے ہیں اور ایک کیل دانے آپ کا ٹھیک ہے چار یہ انسیکٹی سیٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں جیدی آپ ریگلر روٹیشن میں آپ ان کو لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے پلاٹ پر جو ہے وائٹ فلائی اور تھرپ نہیں آئے گی پھر بھی یہ بھی آ جاتی ہیں تو وائٹ فلائی کے لیے آپ جو ہے سومو پرنٹ کا اسمال کر سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ یہ تھپس بھی آپ کو جائے گا اور دوسرا آپ کا وائٹ فلائی بھی جائے گا اور اس کے ساتھ ملانا ہوگا آپ کو ایسیٹا ایسیٹا جب آپ ملاتے ہیں تو ڈارٹ کانٹرک میں جانے کے بعد وائٹ فلائی اور تھپ جوہر پرند مار جاتے ہیں وہیں تھپس کے لیے الیک سے کامل کر سکتے ہیں کافی سارے ٹیکنیکل ہیں آپ بائٹ فلائی کے لیے پیکسس کا استعمال کر سکتے ہیں ہوو بے رن کا بھی اسمال اس کے لیے کام سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں راپر ویڈیو منہ چکے ہیں ٹریپس کے لیے بھی اور وائٹ فلائی بھی آپ چینل میں جا کے ہو اور آئی بیٹھ میں جائے اس کو چیک کر سکتے ہیں جب کوئی یہ جانے کی یہ پرکے سے لگی ہے میں پلیس کمنٹ کر کے جب کوئی بتائیں اور اس کو یادی آپ انسیکٹ کو کنٹرل نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی فصل پر ایلو ہوسک وائرس کا ڈیک ہو جانتا ہے پھر اس کو سمحلنا بہت ہی مسئل ہو زیادہ کیونکہ بائیس کوئی اچار آپ کا ہے نہیں تو اس کے لیے ایک اور اچار یہ ہے کہ آپ سی او سی اور آپ کا لیکوڈ جو بوڑوں میں سا رہے سمال کرتے رہے باری باری سے تو آپ دیکھیں گے کہ وائرس کے پتی ان میں سہنسیل تک پودے پر آ جاتی ہے تو وائرس کی سمجھ سے بھی آپ کی دور ہو جاتی ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ آپ انسیکٹ کو کنٹرل کر کے ضرور رہے ہیں اب ہم جانتے ہیں ویڈیو کی بیسیز بات بیسیز بات میں آپ کو بتاؤں گا بیرائیٹی کے بارے میں تو بیرائیٹیوں میں سنجنٹر کمپنی کی دو بیرائیٹی ہے بہت ہی بڑی ہے بیرائیٹی ہے اس میں چھوٹے کریلے میں ہے لیٹل چائپ اور دوسرا ہے بڑے کریلے میں آسمیتہ وہیں ہم بات کرتے ہیں بی اے اے سکی تو تیرہ پندرہ اور آمن سری تیرہ پندرہ ہے چھوٹا کریلہ آمن سری ہے بڑا گریلہ ٹھیک ہے وہیں آپ بیرائیٹی باتی آتے ہیں بیرائیٹی میں آگاز برائیٹی بہت ہی بڑی ہے برائیٹی ہے انہوں میں سے کسی بھی برائیٹی کا آپ چائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیویں جائے ہن جائے کسان جائے جوان